بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سبھی خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سبھی کو ڈھیٹ ساری کامیابیاں تا فرمائے جو سٹوڈنٹس ریزلٹ کا ویٹ کر رہے ہیں بہت پریشان ہو چکے ہیں کیونکہ ریزلٹ بھی کافی ڈیلے کر چکے ہیں پنجاب یونیورسٹی والے تو آپ سبھی جو ہیں وہ پریشان مت ہوں انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگوں کا ریزلٹ آنے والا ہے آپ سبھی اچھے نمروں کے ساتھ کامیاب ہوں گے میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں بڑھوں سے دعائیں لیا کریں دوسروں کے لیے دعائیں کیا کریں تو جیسے ہی ہم یہ اجتماعی دعا کرتے ہیں آپ سبھی سٹوڈنٹس میں آمین لازمی کہا کریں کیونکہ اگر کسی ایک کی بھی آمین قبول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے تمام جو ہم لوگ جتنے بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں جتنے بھی دعا سن رہے ہیں اور کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی دعا کو قبول و مقبول فرمالے تو انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت کے سبھی امتحانات میں کامیابی عطا فرمائے تو آمین لازمی کہا کریں سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں ریزلٹ کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ایک چیز تھی وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی ایک سٹوڈنٹ نے کومنٹ بھی کیا پوچھ رہا تھا کہ اس حوالے سے مجھے بتائیں تو سوچا یہ چیز جو ہے یہ آپ سبھی سٹوڈنٹس کو پتا ہونی چاہیے ایک سٹوڈنٹ ہے یہ دیکھئے یہ اس کا کومنٹ آیا تھا جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ انگلیش میں صرف انگلیش میں باقی سبھی سبجیکٹ میں وہ پاس ہے صرف انگلیش کے سبجیکٹ میں کہتا ہے کہ سکسٹی فائیو مارکس آئے ہیں تو کیا یونیورسٹی والے مجھے ایک مارکس ایکسٹرا دے کر ریائیتی مارکس دے کر مجھے پاس کر دیں گے کیونکہ آپ لوگوں کو ریسنڈلی میں نے ایک پولیسی بتائی تھی جو سبھی یونیورسٹیاں اس پولیسی کو فالو کرتی ہیں جس میں میں نے بتایا تھا کہ اگر کوئی سٹوڈنٹ کسی ایک سبجیکٹ میں پانچ نمبروں سے فیل ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو یونیورسٹی والے پانچ نمبر ریائیتی مارکس کے طور پر دے کر پاس کر دیتے ہیں یعنی ہیڈن پانچ نمبر ہوتے ہیں لیکن وہ آپ لوگوں کے ریسلٹ میں ایڈ نہیں ہوتے اگر کوئی ایسا سٹوڈنٹ جو سبھی سبجیکٹ میں پاس ہو ایک سبجیکٹ میں فیل ہو رہا ہو پانچ نمبروں سے تو اس کو میں نے کہا تھا کہ پاس کیا جاتا ہے پولیسی کو فالو کرتے ہوئے لیکن یہ جو آپ لوگوں کا سوال ہے کہ سکسٹی فائیو مارکس آئے ہیں یہ تو آپ لوگ کمبائن یعنی پارٹ ون اور پارٹ ٹو دونوں سبجیکٹ کے کمبائن کر کے مارکس بتا رہے ہیں اگر آپ کسی ایک پارٹ میں پانچ نمبروں سے رہ جاتے ہیں تو اس سٹوڈنٹ کو پانچ نمبر ریائیتی دیے جائیں گے یعنی اگر آپ پارٹ ون اور پارٹ ٹو دونوں پارٹ کے مارکس کو کمبائن کر کے کنسٹیڈر کریں تو ایسا بالکل نہیں ہوتا یونیورسٹی جو ہے وہ آپ لوگوں کے دونوں پارٹ کے الگ الگ سبجیکٹ کو کنسٹیڈر کرتی ہے الگ الگ مارکس کو کنسٹیڈر کرتی ہے یعنی آپ لوگوں کے دونوں پارٹ میں سے تھرٹی تھری پرسنٹ یعنی تیتیس نمبر آپ لوگوں کے لازمی ہونے چاہیے بی اے بی اے سی ای اسو سیئر ڈگری ان آرٹ سائنس والوں کے اور بی کم والوں کے چالیس نمبر لازمی ہونے چاہیے دونوں پارٹ کی بات کر رہے ہیں تو اس کے مطابق آپ لوگوں کو دونوں پارٹ کے سبجیکٹ کو پاس کرنا لازمی ہوتا ہے تو اگر آپ کے دیکھیں سکسٹی فائف مارکس آئے ہیں دونوں پارٹ کو ملا کر تو اگر تو آپ کے ایک سبجیکٹ میں تھرٹی تھری مارکس آگئے ہیں یعنی پارٹ ون کے تھرٹی تھری آگئے ہیں تو اس میں آپ پاس ہیں اور اگر آپ کے پارٹ ٹو میں تھرٹی ٹو آگئے ہیں اور ایک نمبر سے آپ رہ گئے ہو تو اس صورت میں آپ کو دونوں پارٹ کے سبجیکٹ میں پاس کر دیا جائے گا ایک نمبر ریائیتی مارکس دے کر لہٰذا آپ لوگوں کو یہ بات کلیر کرنی تھی کہ یونیورسٹی والے جو ہیں ان کی پولیسی کے مطابق آپ لوگوں کے دونوں پارٹس کے الگ الگ مارکس کو کنسٹیڈر کیا جاتا ہے تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بات کلیر ہو گئی ہوگی اگر کسی اور بھی سٹوڈنٹ کے مائنڈ میں ایسی کوئی کنفیوجن ہے تو وہ بھی کلیر ہو گئی ہوگی سٹوڈنٹس مزید اپ ڈیٹس کے لیے مزید ایڈوکیشنل نیوز کے لیے آپ لوگ اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور جاتے ہوئے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اب تک کے لیے اجازت دیجئے دعاوں میں آدھ رکھیے گا نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ